تو دیکھیں دوستوں سب سے پہلے یہاں پر اگر اپنے بات کریں بھارت کے میپ کے اندر جو مکھے سسٹم بنے ہوئے ہیں اس سمیں بارش کے لیے جو ریسپونسیبل ہے ان کی تو سب سے پہلے یہاں پر جو پشمی بھارت ہے وہاں پر جو مہا چکروات بنا تھا وہ ابھی جو ہے وہ کافی جیدہ کمجور ہو چکا ہے اور ابھی کیول جو ہے وہ لو پریشر کے روپ میں ابھی ستیت ہے لگ بک گجرات کے آس پاس اور اسی وجہ سے اگر بات کریں جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ آ رہی ہیں لیکن ان کی جو ماترہ ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے اور جس طرح سے جو نمی والی ہوائیں راجستان کے اندر آ رہی تھی ساتھی ساتھ بات کریں تو مدی پردیش وغیرہ کے اندر بھی کچھ ماترہ کے اندر جو بارش ہو رہی تھی خاص طور سے پشمی مدی پردیش کے اندر تو وہ اب انٹینسٹی نہیں رہے گی یعنی جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ کافی کم ہو جائیں گی گجرات کے اندر بھی بات کریں تو کیول تٹیہ علاقوں کے اندر بات کریں تو اچھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی لگ بگ پورے گجرات کے اندر یہاں پر بات کریں تو موسم بالکل ششک تو نہیں لیکن ہاں کچھ ماترہ کے اندر بارش کے اندر کافی زیادہ کمی آ جائے گی اور کیول ہلکی فلکی بارش کا جو انمان ہے وہ گجرات کے لگ بگ سبی جلوں کے اندر یہاں پر لگایا گیا ہے تٹورتی علاقوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ ستانوں کے پر آپ کو مدیم درجے کی بارش بھی دیکھنے کو ملے اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں تو مدی پردیش کے اندر بھی جو ہے وہ کیول جو پشمی مدی پردیش کا ایریا ہے یعنی جو گجرات کے ٹچ کے اندر جو ایریا آتا ہے وہاں پر ہلکی فلکی آپ کو جو ہے وہ بندہ باندھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یا پھر بادل چاہی رہ سکتے ہیں باقی ادھک ترستانوں کے اوپر یہاں پر بات کریں تو مدی پردیش کے اندر ابھی جو موسم ہے وہ ششک ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں یہاں پر اگر ہم مہراشتھ رکی تو مہراشتھ کے بھی تٹیہ علاقوں کے اندر ہلکی بارش کی امید ہے باقی جو یہاں پر پوروی مانسون ہے اتر پوروی مانسون اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ کچھ ماترہ کے اندر بارش ہو سکتی ہے لیکن ایسا کوئی ویشیش بارش کا انوان نہیں ہے گوہ اور کرناٹک کے اندر بارش جو ہے وہ جاری رہنے کا انوان لگایا گیا ہے خاص طور سے تٹورتی علاقوں کے اندر کافی تیج بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا جرور سافدھان رہنے کی ضرورت ہے کیرل کے اندر بھی بات کریں تو اتر پوروی جو مانسون ہے وہ لکاتار اپنا ایفیکٹ جو ہے وہ ان راجیوں کے اندر دکھا رہا ہے یعنی کرناٹک کے اندر گوہ کے اندر کیرل کے اندر اور ساتھی ساتھ بات کریں تو مہاراشتر کے بھی کچھ علاقوں کے اندر بارش جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے بات کریں تمہن لادو کی ساتھی ساتھ یہاں پر اگر بات کریں اندر پردیش کی تو دونوں ہی راجیوں کے اندر بارش کی بہت زیادہ جو ستیتی ہے وہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ جو اتر پوروی مانسون ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اپنا پرباو نہیں دکھا رہا ہے کیول دکشنی پشمی جو راجی ہیں جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرناٹا کیرل ان راجیوں کے اندر اپنا جو افیکٹ ہے وہ دکھا رہا ہے اور اندر پردیش کے جو اتری جلے ہیں ان کے اندر کچھ حصوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو ہلکی سے مدیم بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ ابھی جو تفان بلبل تفان ہے یا بلبل چکروات ہے وہ یہاں پر کہنے کے جو ہے وہ ایڈنٹیفائی ہوتا ہوا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پربل ہو رہا ہے زیادہ اپنا جو پرباو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ دکھا سکتا ہے آگیا آنے والے دنوں کے اندر اور آج سے ہی یہاں پر اگر اپنے بات کریں تو اندر پردیش کے اتری جلوں کے اندر ساتھی ساتھ اوڑیسا کے ادکترستانوں کے اوپر خاص طور سے جو پوروی جلے ہیں یا جو پوروی علاقے ہیں اوڑیسا کے وہاں پر اچھی کاشی بارش جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے آگیا آنے والے لگ بگ دو تین دنوں کے اندر یعنی لگ بگ دس گیارہ تاریخ کے آس پاس کافی اچھی بارش ہو سکتی ہے کچھ ستانوں کے اوپر جو ہے وہ بھینکر بھاری بارش ہو سکتی ہے بار جیسے حالات بھی یہاں پر بات کریں تو اوڑیسا کے اندر پشیم منگال کے اندر ان راجیوں کے اندر جو ہے وہ بن سکتے ہیں کیونکہ یہ جو طوفان ہے یا یہ جو سکروات ہے یہ کافی زیادہ پربل اس سمیں جو ہے وہ ہو چکا ہے اور جو ابھی اگر بات کریں منگال کی کھاڑی کے اندر جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی اس بات کی اور جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے کہ آگے آنے والے سمیں کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ یہ آئیڈنٹی فائی ہوگا طوفان اور زیادہ جو ہے وہ بھینکر ہو سکتا ہے جس وجہ سے یہاں پر بات کریں تو اوڑیسا کے اندر 37-37 کٹ کے اندر بیہار کے بھی کچھ چتروں کے اندر جو ہے وہ اچھی خاصی بارش آپ کو لگ بگ جو ہے وہ دس گیارہ تاریخ کے آس پاس دیکھنے کو مل سکتی ہے خاص طور سے پوروی بیہار کے اندر لیکن فیلحال اگر بات کریں آگے آنے والے لگ بگ بارہ سے 24 گھنٹوں کی تو یہاں پر اوڑیسا کے اندر پچھے منگال کے اندر بارش کا جو دور ہے وہ شروع ہو سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ اتر پورو کے راجیوں کی بات کریں تو یہاں پر سکھی منوناچل پردیش ناغلینڈ منی پور میجورم اسم میگھالے ان سبھی راجیوں کے اندر جو ہے وہ ہلکی سے مدھیم بارش کا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے بل بل جو چکروات ہے اس کے بارے میں ایک اور سپیشل ویڈیو میں بنانے کی کوشش کروں گا جس کے اندر میں بتانے کی کوشش کروں گا کی کن راجیوں کے اندر کب سے لگ بگ جو ہے وہ بارش کی جو شروعات ہے وہ ہو سکتی ہے کیونکہ کافی تیز طوفان ہے کافی بھینکر جو ہے وہ تباہی مت سکتی ہے خاص طور سے اگر پوروی راجیوں کی بات کریں تو ان کے اندر تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بھائی آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور بھائیے تاکہ جو بھی ویڈیو لے کر کے آتا ہوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے اور جن بھائیوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے نوٹیفیکیشن بیل بھی دبایا ہوا ہے وہ پلیز آپ ایک بار نوٹیفیکیشن بیل کو اوف کر کے دوبارہ سے اون کر دیجئے کیونکہ اتری بھارت کے اندر کس طرح کی ابھی ستیتیاں جو ہے وہ بنی ہوئی ہے تو یہاں پر دوستوں بات کریں اگر اتری بھارت کی تو ایک جو پشیمی وکشوب یہاں پر جو ہے وہ جمہو کشمیر کے آسپاس آیا تھا وہ ابھی جو ہے وہ پوروی دشاہ کے اندر نکل چکا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چین کی اور ابھی جو یہ پشیمی وکشوب ہے یہ جا چکا ہے جس کی وجہ سے بات کریں تو جمہو کشمیر کے اندر بارش کے اندر یا برف باری جو ہو رہی تھی اس کے اندر کافی کمی آئے گی ساتھ ہی ساتھ بات کریں یہاں پر ہمچل پردیش کی اتراکھنڈ کی تو ان راجوں کے اندر بھی ادھکترستانوں کے اوپر بھی جو موسم ہے وہ شوشک ہو جائے گا پنزاب حریانہ کے اندر بھی ابھی جو ہے وہ بارش کی کوئی بھی سمبھاونا ادھکترستانوں کے اوپر نہیں ہے لیکن یہاں پر اگر بات کریں ایک اور پشمی وکشوب جو ہے وہ پاکستان کی دشا سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پشمی دشا سے ایک اور پشمی وکشوب آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اگر اپنے بات کریں تو جمہو کشمیر کے اندر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنزاب حریانہ راجستان ان راجیوں کے اندر دو تین دنوں کے بعد میں پھر سے جو بارش ہے وہ شروع ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں اپٹیٹ جو ہے وہ آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر دینے کی کوشش کروں گا کیونکہ ابھی لگاتار اگر بات کریں تو نومبر اور دیشمبر کے اندر خاص طور سے جو پشمی وکشوب ہے وہ لگاتار یہاں پہ جو ہے وہ عرب ساگر سے آتے ہیں کچھ ماترہ کے اندر کچھ طوفان بھی بنتے ہیں جس کی وجہ سے بات کریں تو سردیوں کے اندر جو بارش ہوتی ہے خاص طور سے راجستان کے اندر پنزاب حریانہ یا راجیوں کے اندر جو ہے وہ ماوٹ یا اتری بھارت کے اندر جو ہے وہ ماوٹ کی بارش کے نام سے جو بارش ہے وہ جانی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی اپڈیٹ جو ہے وہ آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر دینے کا پریاز کروں گا یا کوشش کروں گا کی ایک اور سیپریٹ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ بنا کر کے اپلوڈ کی جائے تاکہ اس کے بارے میں بھی آپ کو جو انفورمیشن ہے وہ مل پائے فلحال ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے راجے کی بات کریں اتر پردیش کی تو اتر پردیش کے بھی ادھیک تر ستانوں کے پر جو موسم ہے وہ ششک بنا رہے گا کچھ سے جو اتری جلے ہیں یا جو ترائی والے ایریاز ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہلکی فل کے بارش یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے اس کے بعد میں دیکھ لیتے ہیں دوستوں کہ راجستان کے اندر کس طرح کی جو موسمی گدیویدیاں ہیں وہ رہ سکتی ہیں تو راجستان کے میپ کی علم سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے راجستان کے لگ بگ سبی تیتیس جلوں کے اندر آگے آنے والے لگ بگ بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے اندر جو موسم ہے وہ رہ سکتا ہے تو دیکھیں دوستوں راجستان کے اگر موسم کی بات کریں تو عرب ساگر سے یا گجرات کی جو دشا سے جو نمی والی ہوایاں آ رہی تھی ان کے اندر کافی زیادہ کمی آ جائے گی کیونکہ جو مہا چکروات تھا وہ ابھی جو ہے وہ کمجور ہو چکا ہے اس کی وجہ سے اگر بات کریں تو اچھی خبر یہ ہے کہ جیسلمیر جودپور بارمیر ان جلوں کے اندر جو بارش ہو رہی تھی وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں جو پکی ہوئی فصلیں تھی یہاں پہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اور ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ جو پششمی وکشوب ہے جو کہ یہاں پر جو ہے وہ جمعہ اور کشمیر کے اوپر آیا تھا اور وہاں سے جو ہے وہ ابھی پوروی دشا کے اندر یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کیچین کے اندر نکل چکا ہے تو اس کی وجہ سے جو اولاورشتی ہوئی تھی کچھ جلوں کے اندر کاز طور سے بیکانیر کے اندر جہاں پر کی بھاری جو نقصان ہے وہ فصلوں کو ہوا ہے اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پکی ہوئی فصلیں تھی وہ پوری طرح سے جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے برباد ہو گئی ہے تو یہ یہاں پر بہتی بری خبر جو ہے وہ کسان بھائیوں کے لیے نکل کر کے سامنے آئی ہے کیونکہ پورے سال جو ہے وہ محنت کرنے کے بعد میں پکی ہوئی فصلیں اس طرح سے جو ہے وہ خراب ہونا نشطی طرح سے بہتی بری خبر ہے لیکن ابھی اگر آگے آنے والے لگ بک بارہ سی چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو گنگا نگر ہنوانگر بیکانیر چورو جھنجرو ان سبھی جلوں کے اندر لگ بک جو موسم ہے وہ ابھی سوشک ہو جائے گا کیونکہ جو پشمی وکشوب ہے وہ ابھی جا چکا ہے لیکن آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ دے دوں کہ دو تین دنوں کے بعد میں پھر سے ایک اور پشمی وکشوب جو ہے وہ جمہو کشمیر کے آس پاس آ رہا ہے جس کی وجہ سے بھائی ایک بار پھر سے جو اولا ورشتی کی ستیتیاں ہیں وہ پھر سے بن سکتی ہے خاص طور سے اتری راجستان کے جلوں کے اندر یعنی گنگا نگر ہنوانگر بیکانیر جیسل میر جودپور ان جلوں کے اندر تو یہاں پر ویشیس جو ساودھانی ہے وہ برتنے کی ضرورت ہے لگ بگ گیارہ بارہ تاریخ کے پاس ایک بار پھر سے اولا ورشتی کی ستیتیاں بن سکتی ہے بھاری بارش جو ہے وہ کچھ جلوں کے اندر کافی کم سمیں کے لیے ہو سکتی ہے کیونکہ جو معوٹ کی ورشاہ جو کی لگ بگ پندرہ تاریخ کیا پندرہ نومبر کے بعد میں شروع ہوتی ہے وہ اس بار جو ہے وہ کافی جلدی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگاز اس کا ہو چکا ہے عرب ساگر کے اندر سسٹم بن رہے ہیں جو پھشیمی ورشوب ہے وہ لگاتار آ رہے ہیں تو اس وجہ سے بات کریں تو جو کھیتی سے سمندید کام ہے ابھی وہ آپ کو جو ہے وہ ابھی نپٹانے کے لیے دو تین دن ہے آپ کے پاس اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ شیطروں کے اندر اولا ورشتی یا بارش دیکھنے کو ملے تو یہ یہاں پر جو بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے فیلحال چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو جیسل میر جودپور کے بھی یہ دیکھتر حصوں کے اندر جو موسم ہے وہ شوشک بنا رہے گا بارڈ میر سہیت جالور شیروہی کے اندر کچھ ستانوں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہلکے بادل چاہے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کیول ایک دو پرتیشت شتر فل کے اوپر بہت زیادہ ہلکی جو بارش ہے وہ ہو بندہ باندھی ہلکی بندہ باندھی ہو سکتی ہے باقی 99% سے تلفل کے اوپر جو موسم ہے وہ شوشک بنا رہے گا بادلوں کی آواجائی ہو سکتی ہے یعنی جو تاپمان ہے وہ کافی کم رہ سکتا ہے لیکن پھر بھی ابھی جو ہے وہ بارش کی کوئی بھی سمباونہ نہیں ہے جو تیمپریچر گرے ہیں ابھی دو تین دنوں کے اندر پششمی وکشوب کے قارن وہ بھی ابھی جو ہے وہ نورمل ہو جائیں گی یعنی تاپمان کے اندر لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں کی تین سے لے کر کے اور پانچ ڈگری سینٹی گریٹ تک وردی ہو سکتی ہے یعنی لگ بگ اونین ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیس ڈگری کے آس پاس جو موسم ہے تیس پینتیس ڈگری کے آس پاس تیس بتیس ڈگری کے آس پاس جو ہے وہ رہ سکتا ہے تو یہ یہاں پر بڑی اپ ڈیٹ ان جلوں کے لیے بھی نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر بھی بارش جو ہے وہ لگ بگ پچھلے تین چار دنوں کے اندر دیکھے بات کریں تو دیکھی گئی ہے ساتھی ساتھ بات کریں تو پالی کے اندر اوڈے پور ساتھی ساتھ ڈنگرپور بانسوارہ چیتوڑگڑ ان جلوں کے اندر بھی ادکترستانوں کے پر موسم جو ہے وہ شوشک بنا رہے گا ہاروٹی شیطر کے اندر یہاں پر بات کریں تو کوٹا جھالاوار بوندی بارہ ان شیطروں کے اندر ہلکی فلکی بارش ہو سکتی ہے باقی ادکترستانوں کے پر موسم جو شوشک بنے رہنے کا نمان لگایا گیا ہے جیپور شہیت جو پوروی جلے ہیں جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھولپور بھرتپور ساتھی ساتھ سوائی مادرپور دوسہ الور سکر ان جلوں کے اندر ہلکی بو شارے دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ابھی ادکترستانوں کے پر موسم شوشک بنے رہنے کا نمان لگایا گیا ہے ناغور کے اندر بھی موسم جو ہے وہ عدیق تستانوں کے اوپر شوشک رہے گا اور ساتھی ساتھ بات کریں تو جن جنوں ساتھی ساتھ چورو جلے کے اندر ناغور جلے کے اندر ان جلوں کے اندر بھی بارش کا بہت زیادہ جو انمان ہے وہ آگے آنے والے لگبہ بارہ چو بیس ونٹوں کے اندر نہیں لگایا گیا ہے تو دوستو اگر اوورول دیکھا جائے تو لگبہ پورے رازستان کے اندر جو موسم ہے وہ آج کے لیے بات کریں تو شوشک بنا رہے گا کیول جو ہے وہ ایک پرتیسط چیتر فل کے اوپر یا ایک پرتیسط سے بھی کم چیتر فل کے اوپر ہلکی فل کی بارش جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد